بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کہتے ہیں کہ مکہ کے مشرقین نے دو یہودی عالموں کے پاس اپنے آدمی بھیجے یہ یہودی عالم مدینہ میں رہتے تھے دونوں قاسدوں نے یہودی عالموں سے ملاقات کی اور ان سے کہا ہم آپ کے پاس اپنا ایک معاملہ لے کر آئے ہیں ہم لوگوں میں ایک جتیم لڑکا ہے اس کا دعویٰ ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے یہ سن کر یہودی عالم بولے ہمیں اس کا خلیہ بتاؤ قاسدوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علیہ بتا دیا تب انہوں نے پوچھا تم لوگوں میں سے کن لوگوں نے ان کی پیروی کی ہے انہوں نے جواب دیا کم درجے کے لوگوں نے اب عالموں نے کہا تم ان سے جا کر تین سوال کرو اگر انہوں نے ان تین سوالات کے جواب بات دے دیئے تو وہ اللہ کے نبی ہیں اور اگر جواب نہ دے سکے تو پھر سمجھ لینا وہ کوئی جھوٹا شخص ہے پہلے ان سے ان نوچوانوں کے بارے میں سوال کرنا جو پچھلے زمانے میں کہیں نکل گئے تھے یعنی اصحاب قحف کے بارے میں پوچھنا کہ ان کا کیا واقعہ تھا اس لیے کہ ان کا واقعہ نہائیت عجیب و گریب ہے ہماری پرانی کتابوں کے علاوہ اس واقعے کا ذکر کہیں نہیں ملے گا اگر وہ نبی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر پا کر ان کے بارے میں بتا دیں گے ورنہ نہیں بتا سکیں گے پھر ان سے یہ پوچھنا کہ سکندر ذنکر نین کون تھا اس کا کیا قصہ ہے پھر ان سے روح کے بارے میں پوچھنا کہ وہ کیا چیز ہے اگر انہوں نے پہلے دونوں سوالوں کا جواب دے دیا اور ان کا واقعہ بتا دیا اور تیسرے سواد یعنی روح کے بارے میں بھی بتا دیا تو تم لوگ سمجھ لینا کہ وہ سچے نبی ہیں اس صورت میں تم ان کی پیروی کرنا پیارے دوستو قریش مکہ کے بھیجے ہوئے لوگ مذکورہ تین سوالات لے کر واپس مکہ آئے اور قریش سے کہنے لگے ہم ایسی چیز لے کر آئے ہیں کہ اس سے ہمارے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا دوستو کہتے ہیں کہ اس کے بعد انہوں نے ان سب کو تفصیل سنائی اب یہ مشرقین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ اللہ کے سجے رسول ہیں تو ہمارے تین سوالات کے جوابات دے دیں ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ صحابے قحف کون تھے دوسرا سوال یہ کہ ذلکرنین کون تھے اور تیسرا سوال کے روپ کیا چیز ہے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سوالات سن کر فرمایا میں ان سوالات کے جوابات تمہیں کل دوں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چبلے میں انشاءاللہ نہ فرمایا یعنی یہ نہ فرمایا کہ انشاءاللہ میں تمہیں کل جواب دوں گا قریش آپ کا جواب سن کر واپس چلے گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی کا انتظار کرنے لگے لیکن وہی نہ آئی دوسرے دن وہ لوگ آ گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں کوئی جواب نہ دے سکے وہ لگے باتیں کرنے انہوں نے یہ تک کہہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب نے انہیں چھوڑ دیا ہے اب ان لوگوں میں ابو لہب کی بیوی امی جمیل بھی تھی اس نے بھی یہ الفاظ کہے میں دیکھتی ہوں کہ تمہارے مالک نے تمہیں چھوڑ دیا ہے اور وہ تم سے نراز ہو گیا ہے پیارے دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کی یہ باتیں بہت ناغوار گزنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پریشان اور غمگین ہو گئے آخر جبرائیل علیہ السلام سورہ کحف لے کر نازل ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدایت کی گئی اور آپ کسی کام کی نسبت یوں نہ کہا کیجئے کہ اس کو کل کر دوں گا مگر اللہ کے چاہنے کو ملا لیا کیجئے یعنی انشاءاللہ کہا کیجئے آپ بھول جائیں تو اپنے رب کا ذکر کیا کیجئے اور کہہ دیجئے کہ مجھے امید ہے میرا رب مجھے یعنی نبوت کی دلیل بننے کے اعتبار سے اس سے بھی زیادہ نزدیک تر بات بتا دے گا بہوالہ سورہ کحف پیارے دوستو مطلب یہ تھا کہ جب آپ یہ کہیں کہ آئندہ فلان وقت پر میں یہ کام کروں گا تو اس کے ساتھ انشاءاللہ ضرور کہا کریں اگر آپ اس وقت اپنی بات کے ساتھ انشاءاللہ ملانا بھول جائیں تو بعد میں یاد آ جائے تو اس وقت انشاءاللہ کہہ دیا کریں اس لیے کہ بھول جانے کے بعد یاد آ جانے پر انشاءاللہ کہہ دینا بھی ایسا ہے جیسے گفتگو کے ساتھ کہہ دینا ہوتا ہے اس موقع پر وحی میں دیر اسی بنا پر ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا جب جبرائیل علیہ السلام سورہ کحف لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا تھا جبرائیل تم اتنی مدت میرے پاس آنے سے رکے رہے اس سے تشفیش پیدا ہونے لگی تھی جواب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر نہ ایک زمانے سے دوسرے زمانے میں داخل ہو سکتے ہیں نہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں ہم تو صرف اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں اور یہ جو کفار کہہ رہے ہیں کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا ہے تو آپ کے رب نے آپ کو ہرگز نہیں چھوڑا بلکہ یہ سب اس کی حکمت کے مطابق ہوا ہے پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حب کحف کے بارے میں بتایا زنکرنین کے بارے میں بتایا اور پھر روح کے بارے میں وضاحت کی دوستو یہاں آپ کو اس حب کحف کی تفصیل بتاتے ہیں جو تفسیر ابن کسیر میں بیان ہوئی ہے وہ چند نوجوان تھے جو دین حق کی طرف مائل ہو گئے تھے اور راہِ ہدایت پر آ گئے تھے یہ نوجوان پرہیزگار تھے اور اپنے رب کو معبود مانتے تھے یعنی توحید کے قائل تھے ایمان میں روز بر روز بڑھ رہے تھے اور یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر تھے لیکن بعض روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہے اس لیے کہ یہ سوال یہودیوں نے پوچھے تھے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہودیوں کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود تھا اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہے کہتے ہیں کہ قوم نے ان کی مخالفت کی ان لوگوں نے سبر کیا اس زمانے کے باشا کا نام دکے نوس تھا وہ مشرک تھا اس نے سب کو شرک پر لگا رکھا تھا تھا بھی بہت ظالم بود پرستی کراتا تھا مہا سلانہ میلا لگتا تھا یہ نوجوان اپنے ماں باپ کے ساتھ اس میلے میں گئے وہاں انہوں نے بود پرستی ہوتی دیکھی یہ وہاں سے بیزار ہو کر نکل آئے اور سب ایک درخت کے نیچے جمع ہو گئے اس سے پہلے یہ لوگ الگ الگ تھے ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے آپس میں بات چیز شروع ہوئی تو معلوم ہوا کہ یہ سب بود پرستی سے بیزار ہو کر میلے سے چلے آئے ہیں اب یہ آپس میں گھل مل گئے انہوں نے اللہ کی عبادت کے لیے ایک جگہ مقرر کر لی رفتہ رفتہ مشریق قوم کو ان کے بارے میں پتا چل گیا وہ انہیں پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے گئے بادشاہ نے ان سے سوالات کیے تو انہوں نے نہایت دلیری سے شرک سے بری ہونے کا اعلان کیا بادشاہ اور درباریوں کو بھی توحیر کی دعوت دی انہوں نے صاف کہہ دیا ہمارا رب وہی ہے جو آسمان اور زمین کا خالق ہے اور یہ ناممکن ہے کہ ہم اس کے سوا کسی اور کی عبادت کرے ان کی اس صاف گوئی پر بادشاہ بگڑا اس نے انہیں ڈرائیا دھمکایا اور کہا کہ اگر یہ باز نہ آئے تو میں انہیں سخت سزا دوں گا بادشاہ کا حکم سن کر ان میں کوئی کمزوری پیدا نہ ہوئی ان کے دل اور مضبوط ہو گئے لیکن ساتھ ہی انہوں نے محسوس کر لیا کہ یہاں رہ کر وہ اپنی دینداری پر قائم نہیں رہ سکتے اس لیے انہوں نے سب کو چھوڑ کر وہاں سے نکلنے کا حرادہ کیا جب یہ لوگ اپنے دین کو بچانے کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے تو ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوئی ان سے فرما دیا گیا جاؤ تم کسی گار میں پناہ حاصل کرو تم پر تمہارے رب کی رحمت ہوگی اور وہ تمہارے کام میں آسانی اور راحت مہیا فرما دے گا پس یہ لوگ موقع پا کر وہاں سے بھاگ نکلے ایک پہاڑ کی گار میں چھپ گئے قوم نے انہیں ہر طرف تلاش کیا لیکن وہ نہ ملے اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے دیکھنے سے آجز کر دیا تھا دوستو یاد رہے بلکل اسی قسم کا واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی پیش آیا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ گار سور میں پناہ لی تھی لیکن مشرقین گار کے مو تک آنے کے باوجود آپ کو نہ دیکھ سکے صحابہ کحف کے واقعے میں بھی چند روایات میں تفصیل اس طرح ہے کہ باشا کے آدمیوں نے ان کا تاقب کیا تھا اور گار تک پہنچ گئے تھے لیکن گار میں وہ ان لوگوں کو نظر نہیں آئے تھے قرآن کرین کا اعلان ہے کہ اس گار میں صبح و شام دھوب آتی جاتی ہے یہ گار کس شہر کے کس پہاڑ میں ہے یہ یقینی دور پر کسی کو معلوم نہیں پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند تاری کر دی اللہ تعالیٰ انہیں کروٹیں بدلواتے رہے ان کا کتہ بھی گار میں ان کے ساتھ تھا پیارے دوستو اللہ تعالیٰ نے جس طرح اپنی قدرت کاملہ سے انہیں سلا دیا تھا اسی طرح انہیں جگہ دیا وہ تین سو نو سال تک سوتے رہے تھے اب تین سو نو سال بعد جا گئے تو بلکل ایسے ہی تھے جیسے ابھی کل ہی سوئے تھے ان کے بدن، خال، بال، گرز، ہر چیز بلکل صحیح سلامت تھی یعنی جیسے سوتے وقت تھے بلکل ویسے ہی تھے کسی قسم کی کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی تھی وہ آپس میں کہنے لگے کیوں بھائی بھلا ہم کتنی دیر تک سوتے رہے ایک نے جواب دیا ایک دن یا اس سے بھی کم یہ بات اس نے اس لیے کہی تھی کہ وہ صبحوں کے وقت سوئے تھے اور جب جا گئے تو شام کا وقت تھا اس لیے انہوں نے یہی خیال کیا کہ وہ ایک دن یا اس سے بھی کم سوئے ہیں پھر ایک نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی اس کا درست علم تو اللہ ہی کو ہے اب انہیں شدید بھوک پیاس کا احساس ہوا انہوں نے سوچا بازار سے کھانا مگوانا چاہیے پیسے ان کے پاس تھے ان میں سے کچھ وہ اللہ کی راہ میں کھرچ کر چکے تھے اور کچھ ان کے پاس باقی تھے ایک نے کہا ہم میں سے کوئی پیسے دے کر بازار چلا جائے اور کھانے کی کوئی پکیزہ اور کمدہ چیز لے آئے اور جاتے ہوئے اور آتے ہوئے اس بات کا خیال رکھے کہ کہیں لوگوں کی نظر اس پر نہ پڑ جائے سودہ کھریتے وقت بھی خوشیاری سے کام لے کسی کی نظروں میں نہ آئے اگر انہیں ہمارے بارے میں معلوم ہو گیا تو ہماری خیر نہیں دکے نوس کے آدمی ابھی تک ہماری تلاش کرتے پھر رہے ہوں گے چنانچہ ان میں سے ایک گار سے باہر نکلا اسے سورا نقشہ ہی بدلہ نظر آیا اب اسے کیا معلوم تھا کہ وہ تین سو نو سال تک سوتے رہے ہیں اس نے دیکھا کوئی چیز اپنے پہلے حال پر نہیں تھی شہر میں اسے کوئی بھی جانا پہچانا نظر نہ آیا یہ حیران تھا پریشان تھا اور ڈرے ڈرے انداز میں آگے بڑھ رہا تھا اس کا دماغ چکرا رہا تھا سوچ رہا تھا کل شام تو ہم اس شہر کو چھوڑ کر گئے ہیں پھر اچانک یہ کیا ہو گیا جب زیادہ پریشان ہوا تو اس نے اپنے دل میں فیصلہ کیا کہ مجھے جلد جلد سودہ لے کر اپنے ساتھیوں کے پاس پہن جانا چاہیے آخر وہ ایک دکان پر پہنچا دکاندار کو پیسے دیئے اور کھانے پینے کا سامان طلب کیا دکاندار اس سکھے کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا اس نے وہ سکھا ساتھ والے دکاندار کو دکھایا اور بولا بھائی ذرا دیکھنا یہ سکھا کس زمانے کا ہے اس نے دوسرے کو دیا اس طرح سکھا کئی ہاتھوں میں گھون گیا کئی آدمی وہاں جمع ہو گئے آخر انہوں نے اس سے پوچھا تم یہ سکھا کہاں سے لائے ہو تم کس ملک کے رہنے والے ہو جواب میں اس نے کہا میں تو اسی شہر کا رہنے والا ہوں کل شام ہی کو تو یہاں سے گیا ہوں یہاں کا بادشاہ دکے نوس ہے وہ سب اس کی بات سن کر ہس پڑے اور بولے یہ تو کوئی پاگل ہے اسے پکڑ گر بادشاہ کے پاس لے چلو آخر اسے بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا وہاں اس سے سوالات ہوئے اس نے تمام حال کہہ سنایا بادشاہ اور سب لوگ کہانی سن کر حیرت زدہ رہ گئے آخر انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے تم ہمیں اپنے ساتھیوں کے پاس لے چلو وہ گار ہمیں بھی دکھاؤ چنانچہ سب لوگ اس کے ساتھ گار کی طرف روانہ ہوئے ان نوجوانوں سے ملے اور انہیں بتایا کہ دکے نوس کی بادشاہت ختم ہوئے تین صدیاں بھی چکی ہیں اور اب یہاں اللہ کے نیک بندوں کی حکومت ہے بہرحال دوستو کہتے ہیں کہ ان نوجوانوں نے اپنی بکیہ زندگی اسی گار میں گزاری اور وہیں وفات پائی بعد میں لوگوں نے ان کے عزاز کے طور پر پہاڑ کی بلندی پر ایک مسجد تعمیر کی تھی ایک روایت سے یہ بھی ہے کہ جب شہر جانے والا پہلا نوجوان لوگوں کو لے کر گار کے قریب پہنچا تو اس نے کہا تم لوگ یہیں ٹھہرو میں جا کر انہیں خبر کر دوں اب یہ ان سے الگ ہو کر گار میں داخل ہو گیا ساتھ ہی اللہ تعالی نے ان پر پھر نیند تاری کر دی بادشاہ اور اس کے ساتھ ہی اسے تلاش کرتے رہ گئے نہ وہ ملا اور نہ ہی وہ گار انہیں نظر آئی اللہ تعالی نے ان کی نظروں سے گار کو اور ان سب کو چھپا دیا تھا ان کے بارے میں لوگ خیال ظاہر کرتے ہیں کہ وہ ساتھ تھے اور آٹھوہ ان کا کتہ تھا یا وہ نو تھے اور دسوہ ان کا کتہ تھا بہرحال دوستو ان کی گنتی کا صحیح علم تو اللہ ہی کو ہے اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا ان کے بارے میں زیادہ بحث نہ کریں اور نہ ان کے بارے میں کسی سے دریافت کریں کیونکہ ان کے بارے میں لوگ اپنی طرف سے باتیں کرتے ہیں کوئی صحیح دلیل ان کے پاس نہیں ہے معلوم ہوا کہ تعداد پر زیادہ بحث نہیں کرنی چاہیے پیارے دوستو دوسرے اور تیسرے سوال کا جواب ہم اپنی اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے لہٰذا اس واقعے کی مکمل تفسیر کے لیے اگلی ویڈیو بھی ضرور دیکھئے گا